مزارت عزمہ کی کرسی پر کس کو بٹھانا ہے نومنتخب ایوان اگلے ماں فیصلہ کرے گا نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 28 یا 29 فروری کو متوقع عرقین کے حلف کے بعد سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا وزیراعظم کا انتخاب 3 یا 4 مارچ کو ہونے کا امکان صدر مملکت کا انتخاب 8 مارچ کو ہوگا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں اجلاس کے لیے تیاریاں مکمل نواز شریف سیاست نہیں چھوڑ رہے مریم نواز نے واسے کر دیا صاف کہہ دیا وزارت عزمہ قبول نہ کرنے کا مطلب سیاست سے کنارہ کشی نہیں اگلے پانچ سال نہ صرف بھرپور سیاست بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سربرستی کریں گے نواز شریف انتخابی تقاریر میں واسے کر چکی ہیں کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں ان کے حکم کے پابند ہیں مولانا فضل الرحمن کا حکومت میں شامل ہونے سے صاف انکار نواز شریف کو بھی اپوزیشن میں شامل ہونے کی دعوت کہنا تھا حکومتی اتحاد میں نہیں ہیں وزارت عزمہ کے لیے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے انتخابات کے نتائج پر عدم اعتماد بولے موجودہ انتخابات نے دوہزار اٹھارہ کے نتائج کا ریکارڈ بھی توڑ دیا پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو چکی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے پیپلز پارٹی کا صدر سپیکر اور چیئرمنٹ سانٹ کے لیے اپنا امید بار لانے کا فیصلہ پی پی ذرائع کے مطابق نون لیکی جانت سے ہدو کی پیشکش کی تردید کر دی صاف کہتیا ہوتے طلب نہیں کریں گے اپنا صدر منتقب کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں صدر کے لیے آصف زرداری چیئرمنٹ سانٹ کے لیے شہری رحمان اور سلیم مانوی والا کے ناموں پر غور سپیکر کے لیے یوسف رضا گلانی خرشی شاہ اور راجہ پرویز اشرف متوقع امید بار دیارہ وجہ تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے درمیانی لوگوں کے ذریعے میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی علیمہ خان صاحبہ خریہ رفیدی صاحب شانگانہ گلدار صاحبہ ہم رات کو کوئی بیٹے اس پہ ہم نے ڈسکریشن کی آصف زرداری نے بی ٹی آئی سے رابطہ کر کے ساتھ حکومت سازی کا اندیا دیا شیر افضل مروت کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا کہا رابطہ کل کیا گیا تھا بانی بی ٹی آئی سے ملاقات کر کے صورتحال سے آگاہ کروں گا بانی بی ٹی آئی کا دو ٹوک موقف ہے مینڈٹ چوری کرنے والوں سے تاون نہیں کریں گے ایلیکشن میں کامیاب نو مائی کے اشتہاریوں کے گرد گھیرہ تک علی امین گنڈا پور میاں اسلم اقبال اور ڈیگر کو کٹہرے میں لانے کی تیاریاں لاہور پولیس کو باعث اشتہاری رہنماعہ دو سو بیاسی کارکنتہال مطلوب ہے جو آئی ٹی ذرا کے مطابق اشتہاریوں کے روابط کا تاون کرنے کی یہ جیو فینسنگ موبائل ٹریکنگ اور آئی پی ایڈریس ٹریک کر لیے گئے انتخابات میں سیٹ حاصل کرنے والے اشتہاروں کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوگی وزارتوں سے زیادہ آئینی ترامیم اہم ہیں ایمکیو ایم نے ون پوائنٹ ایجنڈا اتحادیوں کے سامنے رکھ دیا شہباز شریف کی ایمکیو ایم کو چار وفاقی وزراء ایک وزیر مملکت کی پیشکش ایک مشیر چار پارلیمانی سیکریٹری تین قائمہ کمیٹیاں دینے کا بھی وعدہ ایمکیو ایم نے آئینی ترامیم پولیسی پر اعتماد میں لیا معاملہ اتحادی جماعتوں کی کمیٹی کے سامنے جانے کا امکان گروپ میں رہیں تو میں نے چوئی صاحب کو بتایا کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے انشاءاللہ تو بہت جلد جو ہے وہ چوئی صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اتحاد اور متحد ہو کر سب کو آگے چلنا چاہیے ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے ملک کی جو خدمت کر سکتے ہیں مل کر کریں گے چودی شجاعت کی جازالحقی حمران نیوز کانفرنس مسلم لیگ زیاہ کے سر برابولیس تب کو متحد ہو کر شلنا ہے پاکستان کے مفاد کا سوچیں گے تو کامیاب ہوں گے کسی سے کوئی ذات اختلاف نہیں مشاورت کے بعد چودی شجاعت سے دوبارہ ملاقات کروں گا بلوچستان میں وزارت عالی کا تاج کس کے سر پر سجے گا نواب اسلم رئیسانی، صادق سنجرانی، جام کمال، سرفراز بکٹی اور نواب سنہ اللہ ظہری مقابلے کی دور میں شامل پی برس پارٹی جے یو آئی اور نون لیگ بلوچستان میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہیں وزارت عالی کے لیے صوبے کی بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے شروع بلکہ ان لوگوں کے ساتھ گہری نائنصافی ہے جن کی وہ نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں ٹریفک بلوک کرنے سے گریز کرنا چاہیے جن سے عام شہریوں کے لیے مشکلات اور تکالیف بڑھ رہی ہیں بلوچستان کا نظام بحال اسی فیصد سے زیادہ راستے کھل چکے حکومتی نے ہر حال میں بحال رکھیں گے نگران صوبائی وزیر اطلاع جوان اسچک زین کی نیوز کانفرنس کا اتجاج کرنے والے راستے بند کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں ٹریفک روانی اور عوام کی پریشانی کا باعث بننے سے گریز کریں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں اتحاد کا امکان ختم جماعت اسلامی نے صرف قیبر پختونخواہ کی سطح پر اتحاد سے معذرت کر لی بول سے گفتگو میں لیاقت بلوج بولے تحریک انصاف سے ملکی سطح پر اتحاد کا مطالبہ کیا تھا ملگیر دھانلی کے خلاف موقف ایک ہے تو اتحاد بھی ملگیر ہونا چاہیے چند سیٹوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک صوبے میں اتحاد نہیں کر سکتے پیٹرائی کا مجلس وحدد المسلمین کے ذریعے مقصوص نشستیں حاصل کرنے کا پلان فیل الہا کے باوجود پیٹرائی کو مقصوص سیٹیں نہیں مل سکتی ذرائع الیکشن کمیشن نے واسے کر دیا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق ایم و ایم نے خواتین کی مقصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فیرس جمع نہیں کروائی الیکشن ایکٹ سیکشن 104 کے تحت ترجیحی فیرس جمع کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ تک جمع کرائی جا سکتی ہے تاریخ گزرنے کے بعد ترجیحی فیرس میں تبدیلی یا اضافہ ممکن نہیں سیماحی ایڈجسمنٹ کے تحت بجلی کی قیمتوں میں اضافی کی درخواست پر نیپرا میں سماد اوور بلنگ کے معاملے پر بجلی کی کمپنیوں کے جوابات غیر تسلی بخش کرا نیپرا کا بجلی کمپنیوں کو شو کاؤز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ نیپرا آتھارٹی کا ایک ماہ میں معاملے کو نبتانے کا اعلان گلگت بلتستان کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کی آئینی حیثیت کیا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز تائیناتی کیس میں ریمارکس عدالت میں دوران سماد مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کا دذکرہ چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ بھارت نے تو کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے کشمیر اور جی بی کا جو حصہ ہمارے پاس ہے وہاں ریفرینڈم کروالیں ایڈیشنل آتھونی جنرل نے جواب دیا گلگت بلتستان کو سوائی حیثیت دے کر آئینی دھارے ملانا چاہتے ہیں لیکن عالمی کنونشنز رکاوت ہے ریفرینڈم اقوام میں متحدہ ہی کروا سکتی ہے لگتا ہے اسلام آباد میں کوئی گھر محفوظ نہیں ہے بینہ وارنٹ پولیس لوگوں کے گھروں کا تقدس کیسے پاعمال کر سکتی ہے توہین مذہب کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس بلا وارنٹ گھر میں گھس کر گرفتاری پر ایس پی کو طلب کر لیا عدالت نے اٹرنی جنرل سے مقالمہ کیا ہماری اور آپ کی تنخواہ عوام دیتے ہیں ایسے رویے پر تفتیشی افسر کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے چیف جسٹس کا مدعی کے پیر صاحب لفظ استعمال کرنے پر بھی اظہار برہمی استفسار کیا یہ نام قانون میں درج ہے کس قانون میں دم کرنے کا لکھا ہوا ہے آپ کا تو ایمان ہی مضبوط نہیں ہے چیف جسٹس پاکستان نے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں جسٹس ریٹائر مظاہر نگوی کے خلاف شکایت کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس کل دن ساڑھے گیارہ بجے سپریم کورٹ میں ہوگا اب میں دو سیاسی جماعتوں کے درمیان جھگڑے کے بعد کشید کی برقرار جانبہک افراد کی تعداد دو ہو گئی دو طرف آفارنگ میں زخمی تیرہ افراد اسپتال میں زیر علاج الیکشن کمیشن کا پی بی اکیس پر دوبارہ گنتی روکنے کا حکم ریسکیو ذرائع کے مطابق جھگڑا ہلکے میں دوبارہ گنتی کے معاملے پر شروع ہوا دو گروپوں کی فائرنگ سے علاقہ میدان جنگ بن گیا فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کا طاقت کا وحشیانہ استعمال چوبیس گھنٹے میں مصید ایک سو سیمتیس شہادتیں مجبوری تعداد اٹھائیس ہزار چار سو سے بڑھ گئی اسرائیلی فوچ نے رفاور خان جونس پر ٹنوں بارود برسا دیا خان جونس میں ہسپتال کے حالتے میں شہریوں پر براہ راست دولیاں چلا دی گئیں القصام برگیٹ نے مزید دس اسرائیلی فوجی ٹھکانے لگا دیئے درجنوں فوجی گاڑیاں تبا امریکی سانٹ میں اسرائیل کے لیے شودہ آشاریہ چار بلین ڈالر کا بل منظور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے قوام متحدہ کی ایجنسی کی فنڈنگ پر پابندی آئے بھارت میں موڈی سرکار کے خلاف ہزاروں کسانوں کا دہلی چلو مارچ دارالحکومت نئی دہلی مکمل سین داخلی اور خارجی راستے میدان جنگ بن گئے مارچ کرتے کسانوں پر ڈرون حملے شیلنگ اور لاتھی چارج پنجاب ہریانہ بورڈر پر ہزاروں کسان ٹریکٹر ٹرولیوں کے ساتھ موجود پولس نے کسانوں کو روکنے کے لیے سڑکیں کھوٹ ڈالیں وارٹر کینن کا بھی استعمال متعدد کسان اور اہلکار زخمیں ترکیہ کے جنوبی علاقوں میں شدید بارشوں سے تباہی دوسرا بڑا سیاحتی شہن تولیہ ڈوب گیا سڑکو انڈرپاسز پر پانے ہی پانی شہہ ازلام تعلیمی سرگرمیاں روکتی گئیں گھروں اور گاڑیوں میں فسے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری بابر آزم کے چھوٹے بھائی کی بھی کرکٹ کے میدان میں اینٹری پشاور ظلمی سکوٹ کے ہمراہ ٹریننگ کی تصاویر وائرل سفیر آزم کو ٹریننگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے سفیر آزم سکوٹ کا باقاعدہ حصہ نہیں کھل کے کھیل پی ایس ایل نائن کی ترانے کا ٹیزر جاری ترانہ گلوکار علی زفر اور گلوکارہ آئیمہ بیگ نکایا آج ریلیس کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی